میں نہیں کر رہا تھا آپ وہاں سے پوچھ لیں ایس ایچ ایس صاحب سے تو میں نے پھر بعد میں لوگوں نے سمجھایا کہ یار آپ بڑے ہیں بڑا دل کرے صلح کر لیں صلح کر کے میں نے اور میری بہو نے دونوں نے سائم کر کے انگوٹرے لگا دی مسئلہ بنا دوسرے دن جب یہ صلح ہونے کے بعد یہ اپنا ایم ایل سی کروا کے آگئی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں جی غلط فہمی پیڑ گی تو میں نے ایک اپنی سی ایک اپلیکیشن دے دی توفظ کے لیے کہ میرے اوپر کوئی اٹیک نہ کرے اور یہ غلط درخواست دینے کی آتی ہے ہر طرح کا کوئی نہ کوئی پولیس کو انگیج رکھتی ہے پہلے بھی کبھی اس طرح معاملہ تو ہے پہلے تو یہ تو روز کہتی ہے یہ تو اس واقعے کے بعد بھی میرے بیٹے کے گھار اس کا بچہ چلا گیا حالانکہ وہ آیا اس کا اس کی بیوی نے کچھ اس کو کہہ دیا تو وہ شور کٹی ہوئی یہاں تھا آگئی اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے کیمرے کٹ چکے تھے اب لگ چکے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا ہی تیرا بیفرنک کیا ضرورت ہے اگر تائے نے مار بھی دیا ہوتا تھپڑ بھی مارا ہوتا تو پھر بھی اتنے کیا مسئیبت سے ٹھیک ہو کہ یہ تو ہوگی یہ چیز اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بہو اور بیٹا الزامات لگانے کے باوجود آپ پہ ایف ای آر کروانے کے باوجود اسی گھر میں رہ رہے ہیں جہاں بیٹے میں اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ خدا کا نام لو اپنے کوئی جگہ کا رینٹ پہ لے لو اور اس میں جو ہم سے مدد ہوگی ہم بھی کرتے رہیں گے اور جب دو گھر بن رہے ہیں ساتھ ساتھ بڑھ لے کے میری بیٹیوں کے لئے یہ کہتا ہوں مجھے وہ دے دے میں نے کہا بیٹیوں کو گھر دیئے واپس نہیں لیے جاتا زبان بھی ہوتی ہے مسئلے بھی ہوتی ہیں اب اس کے لئے انہوں نے گھارت لینے کے لئے زد ڈالی ہوئی ہے ایون کہ آپ کو چلا گیا اس نے میری چھوٹی بیگم کے سامنے یہ تسلیم کیا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی تھی وہاں پہ بڑے بڑے چینلز آئے ہوئے تھے میرا بیٹا میرا خامد مجھے پکڑ کے میں نے اس دن مار کھائی ہے مار کھا کے وہاں جا کے میں نے پیان دی یہ آپ کی بہو نے کہا ہے بہو نے کہا ہے کس کو بولا نمی میری چھوٹی بیگم کو اچھا اب ان کے فون نمبر میں ملا لیں میسیج ملا لیں کہ اس وقت فون کی ہے اسی وقت اسے نے سنے اسی وقت ریکارڈ ہو گا ہے تو واضحیں بھی پہچانی جائیں گی ثبوت اس سے زیادہ کیا دے دوں میں آپ آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف پروپٹی جو آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے بنائی ہوئی ہے جو بنا رہے ہیں آپ کے بیٹے کا یہ ہے کہ وہ گھر ان کو دے دے تو یہ جو سارے الزامات لگایا ہے یہ اس کے پیچھے پھر اصل وجہ تو آپ کا بیٹا ہوا نا بیٹا بیٹا اصل بیٹا ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے میری بہو یہ کر رہی ہے اب میں سمجھتا ہوں یہ ہر روز نئی آ جاتی ہے سیچیوشن اب میں سمجھتا ہوں وہ ویڈیو سننے کے بعد کہ میرا بیٹا جب زبردستی کر کے اس کو مار کے پیٹھ کے لے کے گیا ہے اپنی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے یہ لڑا مجھ سے ہے تو اس نے کہا ہے کہ تو مجھے ہائپر ہو جاتا تھا ابو جب کبھی مجھے برابلا کہتے تھے گالی دیتے تھے یا کہتے تھے ہمیں وہ ہم کا لفظ استعمال کرتی ہے لیکن میں نے کبھی اس کو گالی نہیں دی اپنے بیٹے کو نراد ہو جی جی اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے تشدد بھی کیا اس کے اوپر بہت مارا بیٹا بھی ہے بلکل نہیں تصور نہیں کر سکتے یہ جھوٹ بولتی ہے یہ سیتا جھوٹ ہو سکتے میں نے کبھی میری بہویں سے پوچھ لیں کبھی میں نے یہ دی کتنی بہویں ہیں آپ پہ اور آپ کی دو بہویں ہیں یہ آمنہ کے علاوہ دو تین بیٹے ہیں تو دو ہی ہوتے گی اچھا اس کے بعد آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں جب یہ چیزیں کر رہا تھا تو مجھے جب یہ جب سے آئی ہے پرسوں سے ایک دن پہلے یہ جب یہ صافظر ہے کہ اب ریکارڈ ہوئی ہے میری بیوی کا اس کے ساتھ بڑی انڈرسینڈک تھی سلام دعا زیادہ رکھتی تھی وہ اس کے ساتھ اس کو بیٹا بیٹا کر کے بیٹا ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں سب جاتی جاتی تھی یہ جو بھی ہے وہ بڑا اس سے انراز ہو رہی تھی کہ آپ نے یہ کیا کر دی ہے میں میشہ آپ کی لگائیاں یہاں بیٹھی نبیٹی رہتی تھی اب آپ کو میں تفصیل یہ نہیں بتا سکتا کہ بڑی ان کی محاں تھی وہ کتنی اچھی تھی اس کا اندازہ لگا لے کہ اندیس سال تک میری شادی ہوئی ہے دوسری شادی اندیس سال ہو اور میری چھوٹی میں بڑی بیوی اور چھوٹی میں کبھی کوئی کا لفظ نہیں آیا جی کا آیا ہے الحمدللہ وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں وہ پی سی ای آر میں رہتی ہیں یہ یہاں رہتی ہیں اور کریڈٹ سارا بڑی کو جاتا ہے کیونکہ بڑی کے بچے جو آن تھے وہ بہت سار کھڑے کر سکتے تھے اس نے خود شادی پہ شیئر کی میرے دوست جانتے ہیں جو میرے کلوز دوست تھے وہ جانتے ہیں کہ کیا ریزن ہو جاتی ہیں گھروں میں اپنا کار گھر ہو اچھا یہ ہوگی جی ناظرین یہ تھے ریاست بھٹی صاحب جو کہ آمنہ کے سسر ہیں اور تیمور کے والد صاحب ہیں یہ خود سامنے آیا ہے آپ کے کہ میں اصل حقائق بتا سکوں اور ہمیں بہت زیادہ یقین بھی ہوا ان کی باتیں سن کے کہ باقی ہی ان پہ جو الزامات لگائے گئے وہ بہت ہی گھٹیا تھے اور الزامات لگانے والا کوئی اور نہیں تھا وہ بیٹا جس کی انگلی پکڑ کے اس بات نے چلنا سکھایا وہ بہو جس کا گھر بچانے کے لیے یہ شخص پتہ نہیں کیا سے کیا کر گیا اور زلالت اتنی کہ ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی تحمتیں لگائی گئی ان کی کردار کشی کی گئی ہے ان کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات جن کو سن کے ایک دفعہ روح کام جاتی ہے کہ کوئی بہو اور بیٹا مل کے کوئی اپنے باپ کے ساتھ اس طرح سی چیزیں کر سکتا ہے اور وہ بھی وجہ صرف جائدہ میں کہتی ہوں لانت ہے ایسے بیٹے کے اوپر اور ایسی بہو کے اوپر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں صرف پروپٹی کے لیے ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے ریاست بھٹی صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھٹا ہے میں اب یہ آپ پہ سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں بشا شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ